اسلام علیکم guys and welcome back یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرا جو پہلا والا ویڈیو ہے blood pressure measurement وہ آپ ضرور دیکھ لینا تب جا کے آپ کو یہ والا ویڈیو سمجھ میں آ جائے گا ایکچلی پریویس ویڈیو جو blood pressure measurement میں نے بتایا تھا جس میں میں نے manual method سے دکھایا تھا اس میں مجھے کچھ mistakes رہ گئی تھی audio mistakes رہ گئی تھی جس میں میں نے audio نہیں بولا تھا سو وہی mistakes میں اس ویڈیو میں دور کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو انٹک ضرور دیکھنا جیسے ہی پھر ہم نے جو کاف کو لگایا اور کاف لگانے کے بعد جب ہم radial artery کو palpate کرتے ہیں feel کرتے ہیں تو اس کو یہ ہم palpate method کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں palpate feel کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کاف کو جو ہے inflate کرنا ہے جب ہم کاف کو inflate کریں گے نا تو ہمیں جو mercury جو ہے وہ raise ہو جائے گی دیرے دیرے اور ایک point ایسا آ جائے گا جہاں پہ وہ palpate جو ہے وہ guide ہو جائے گی اور ہمیں وہ point یاد رکھنا ہے اور وہاں سے ہمیں خالی 40 mm سے mercury آگے جانا ہے اور جیسے 160 mm سے mercury تک پہن جائے گے کیا کرنا ہے ہمیں mercury پہ دیان رکھنا ہے اور وہاں palpate پہ بھی دیان رکھنا ہے دونوں چیزیں پہ دیان رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ دیرے دیرے جو ہے اس palpate کو sorry اسے deflate کرنا ہے یعنی pressure release کرنا ہے اور جب ہم pressure release کریں گے نا سو اس وقت palpate نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے زیادہ pressure raise کیا ہے تو palpate گائب ہو جائے گی اور جب ہم اس کو release کریں گے دیرے دیرے air value کو تو پھر سے جب ہم 120 mm مرکری پہ پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پھر سے 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 ہو جائے گی اور وہ بن جائے گا ہمارا systolic pressure ٹھیک ہے یعنی جب ہمیں پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے پھر ہو جائے گی وہ ہو گیا ہے systolic pressure اب آپ کو یہ نوٹ کر لینا ہے کہ 120 mm مرکری اس کا systolic pressure ہے اب ہم دوسرا method use کر سکتے ہیں جسے ہم auscultatory method کہتے ہیں یہ بہت ہی easy ہے اور خالی اس میں آپ کو sound کو place کرنا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ stetscope سے ہمیں sounds آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس کو breakal artery پہ place کرنا ہے stetscope کو اور اچھے سی cuff لگانا ہے سو ابھی میں نے بتایا ہم نے اس میں ابھی palpatory method جو ہے دیکھ لیا تھا جب ہم نے radial artery radial artery کو پھیل کیا تھا تو ہم دونوں method use کر سکتے ہیں لیکن already میں نے آپ کو بتایا systolic pressure ہم کیسے دیکھتے ہیں تو اس method میں ہم خالی اب جو ہے auscultatory method دیکھیں گے جس میں ہم sound سنیں گے کہ جب ہم نے stetscope کو لگایا اب ہمیں کیا کرنا ہے same پہلے procedure کی طرف ہمیں جو ہے کہ cuff کو inflate کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی pressure جو ہے raise کرنا ہے اور جب ہم pressure raise کریں گے same جو ہے ہمارا spectrum monometer ہے اس پہ جو readings ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ لینی ہے اچھے سے دیکھ لینی ہے اس میں جو mercury ہے جو وہ raise ہو جائے گا جیسے mercury raise ہو جائے گا میں نے کہا 40 mm سا mercury raise کرنا systolic pressure سے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کو دیرے دیرے release کرنا جب آپ 160 mm سا mercury سے اس کو دیرے دیرے release کرو گے تو آپ کو پھر سے جیسے آپ 120 mm سا mercury پہ پہنچ جاؤ گے وہاں سے آپ کو sound سنے کو ملیں گے up to 80 mm سا mercury جو normal blood pressure ہوتا ہے تو وہ sound جو ہے وہ آپ کو note کرنے ہے اچھے سے سننے ہے اور انہی کو آپ کو note down کرنا ہے وہ ہوتا ہے blood pressure کسی میں زیادہ آ سکتا ہے یہ اور یہ کسی میں کم آ سکتا ہے so systolic pressure سے آپ raise کرنا 40 mm سا mercury address to you know اس میں آپ پھر باقی جو steps ہیں وہ آپ اچھے سے دیکھ لینا hope یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی question ہے تو please comment box میں mention کرنا ست سا Ashe ڈیو 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 موسیقی